جنرل یا پرچھے ریٹان question number 21 Dave supplies goods to Peter on credit دو پارٹی دیں ایک Dave اور ایک Peter ہے first April میں Peter owed Dave 440 first April کا balance کیا تھا 440 Dave sent to receive the following documents in April what was the closing balance on statement of account ہمیں بتانا ہے closing balance سب سے پہلے تو آپ لیں گے 440 یہ opening balance ہے اچھا مجھے بتو جب invoice ہوگی اب ہم یہاں اس کی فکر نہیں کرتے کہ sales invoice ہے پرچھے invoice ہے ہم نے مال خریدہ ہے یا بیچ ہے دونوں کا impact same آئے گا جب بھی invoice آئے گی چاہے میں مال خرید ہوں یا بیچوں تو اس سے کیا ہوگا account بڑھ جائے گا customer ہے تو اس کا account بڑھ جائے گا sales سے اور اگر supplier ہے تو اس کا account بن جائے گا بڑھ جائے گا کس سے purchase liability بھی بڑھ جائے گا asset بھی بڑھ جائے گا تو کیا کرنا ہے 440 میں 360 check یار دیکھو جب customer check دے دے گا یا ہم supplier کو پیسے دے دیں گے تو asset liability کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا debtor یا creditor کم ہو تو check بھی minus کر دیں گے اور اس میں discount minus ہو چکا ہے تو discount کو بھی minus کرنا پڑے آپ کو پتا ہے cash discount ہمیشہ record ہوتا ہے trade discount کبھی بھی record نہیں ہوتا لیکن cash discount ہمیشہ record ہوتا ہے cash discount دو طرح کی ہوتا ہے discount allowed اور discount receive اس کے بعد debit note اور credit note debit note کیا ہوتا ہے بھائی customer ہمیں دے گا debit note لیکن جس کی کوئی value نہیں ہے ہم اس کو کیا دیں گے credit note تو ہم ایک record کریں گے credit note debit note record نہیں کریں تو اب کیا کرنا ہے 440 میں سے 440 میں 360 پلس کر لو اور یہ دونوں minus کر لو یہ کیا ہے discount کیوں minus کیا یا ایک اور بھی logic ہے 440 ہم مانگتے تھے customer سے جس میں تھے 429 اس نے دے دیا اور 11 کا ہم نے اس کو کیا دے دیا discount تو 11 بھی minus کرنا پڑے گا وانا account settle نہیں ہوگا تو یہ جو 440 تھا یہ تو ویسی minus ہو گیا اب یہ جو 360 ہے اس میں سے 50 minus کر دیا بچا کتنا 310 اس کا مطلب منت اینڈ پہ اگر customer ہے ہمارا تو ہم نے اس سے پیسے لینے 310 اور اگر وہ ہمارا سپلائر ہے تو ہم نے اس کو دینے 310 تو یہ 21 کا جو answer